موت تو کبھی بھی آئے گی میرے میٹھو پیارے اسلامی پہ کیا یہ دھوکے والا خیانت والا مال چھوڑ کر مرو گے کیا یہ سوت جھوٹ رشوت بدیانتی سے کمائے ہوئے مال سے جو کچھ ہی اپنا سیٹم بنایا گا یہ چھوڑ کر مرو گے کیا ہمیں قبر کے سوالات کی جوابات نہیں رہنے کیا ہمیں نظر آنکھ کی عالم سے گزرنا نہیں ہے کیا وہ گھری نہیں آئیں گے کہ کسی کی آنکھیں چھت سے لگیوی ہوگی بستر پر وہ لیٹا ہوا ہوگا عزید اشتہ دار ناز اٹھانے والے کمرے کی دیواروں سے افسردہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہوں گے آنکھوں سے آسو بے رہے ہوں گے کہ عین قریب اب ان صاحب کی روکبز ہونے والی ہے اور وہ اپنے بستر پر لیٹا نہ اس کی زبان کام کر رہی ہوگی نہ ہاتھ کام کر رہا ہوگا عقل کام کر رہی ہوگی اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ ہائے میرے وہ بنگلے ہائے وہ میری کارے ہائے وہ میرا بینگ بیلنس ہائے میرا بندس ہائے میرا یہ مکان ہائے میرا یہ سیٹ اپ ہائے میرے بطن پر یہ موجود حرام کی روزی سے کمائے ہوئے کپڑے مگر کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی نظا کا آئلم ہوگا روح کام زوری ہوگی جان رہے ہوں گے نہ یہ کپڑا میرے پاس رہے گا نہ یہ مان میرے پاس رہے گا نہ یہ کار میرے پاس رہے گی نہ یہ موٹر سائیکل سائیکل میرے پاس رہے گی نہ یہ بندس میرے پاس رہے گا نہ یہ نوکری میرے پاس رہے گی نہ یہ اہل و عیال میرے بیوی بچے میرے پاس رہیں گے میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ سب کچھ انہی کے لئے کمایا تھا کچھ اپنے لئے بھی کمایا تھا لیکن یہ کیا ہو گیا ہائے میری کفلت یہ سب کچھ ہی رہ رہا ہے میرا سب کچھ مجھ سے چھوٹ رہا ہے میرے عامال مرے ست قبر میں جا رہے مگر آئے رہے میرے عامال میرے پاس نہ نمازیں ہیں نہ میرے پاس سچ ہے نہ میرے پاس دھیانت ہے نہ میرے پاس امانداری ہیں نہ میرے پاس تقوی ہے نہ میرے پاس پریزگاری ہے یہ سب کچھ تو میں سنتا تھا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تھا میں دنیا کی ہی عیش و عشرت دنیا کی ہی بستی میں کھویا رہا مجھے کیا آجب مجھے کیا پتاتا کہ اچانک میں یہ بستر پر جاؤں گا مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میرا ہارڈ اٹیک ہو جائے گا مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھے فالچ کا اٹیک ہو جائے گا مجھے کیا پتا تھا اچانک میری زبان کو گنگ لگ جائے گا مجھے کیا پتا تھا کہ میں کمرے میں آرام کے لئے لیٹوں گا اور صبح کو میری لاش میرے گھر والوں کو ملے گی ہائے افسوس وہ یہ کچھ نہیں پتا تھا میں غفلت ہی کی زندگی گزارتا رہا یہ سب کو چاہی کا یہی رہ گیا یہ مجھے اٹھا کر کہا لے کے جا رہے ہو اے میرے ناز اٹھانے والوں اے میرے بچوں مجھے کیوں کمرے سار لے کے جا رہے ہو مجھ پر خیانت کا بار ہے مجھ پر ڈھوکے کا بوجھ ہے نماد قضاء کرنے کا بوجھ ہے تو مجھے کبر میں ڈال دو گے فرشتے مجھے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا میرے پاس نیکیا نہیں ہے میرے پاس عامال نہیں ہے میرے پاس بریزگاری نہیں ہے یہ ساری دولت یہی رہ گئی سارا مال یہی رہ گیا سارا منصب یہی رہ گیا ساری عزت یہی رہ گئی ساری شورت یہی رہ گئی ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا میرے بدن سے یہ کمتی لباس اتار کر یہ کوڑا لٹھا مجھے پہنا دیا گیا مجھے گسل دیا جا رہا ہے مجھ میں ہلنے کی طاقت رہی مجھ پر مکھی بیٹی ہوئی ہے مجھ پر ہلانے کی سقط نہیں یہ مجھ پر کیسا وقت آ گیا ہاں ہاں سمجھایا تو گیا تھا مگر میں نہ سمجھا بتایا تو گیا تھا مگر سنی انسنی کر دی مگر مجھ پر وہ وقت آ گیا جو مجھ سے پہلوں پر آیا میں نے جنازوں میں شرکت کی بگر ان سے عمرت کالی پیرے سامنے نوکر کا بھی جنازہ تھا سیٹھ کا بھی جنازہ عورت کا بھی جنازہ تھا مرد کا بھی جنازہ تھا چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کر کبرے سر کی طرح جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اور بڑے بڑے نامور لوگوں کے جنازے اٹھتے بھی میں نے دیکھے تھے میرے کیوں خیال لیا کیا کہ میں بھی مروں گا میں نے کیوں خیال لیا کیا کہ میں اسی لمحے مر سکتا دشوت سود خیانت کے ساتھ روزگار کمانے اللہ سے توبہ کیے بغیر حقداروں کے حق لوٹائے بغیر سچی توبہ کیے بغیر خلاصی کروائے بغیر اگر قبر میں چلے گئے اور پوچھا گیا بتا یہ تو نے کیا 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 کہ ہو گیا کبھی سوچا کہ کبھی قبر کے اس دبانے کا بھی تصور کیا جس کوئی مسئلہ ڈوڑ کر ایک گسرے میں پیوست ہو جائے گی دلہ غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے مگیچے چھوڑ کر کھالی زمین اندھر سمانا تیرا نازک مطلب بھائی جو لیٹے سیج بھولو کی یہ ہو گا ایک دن تنہا اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مطلب کر سمان چلے گا